اسلام علیکم ناظرین ملک باہر میں تعلیمی ادارے باندھ کرنے کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیر سے اگاہ کرتے چلے کہ تعلیمی اداروں میں کرونا ویرس کی کیسز کی شرائع اس ہفتے میں گزشتہ حفظے سے بڑھ گئی ہے وفاقی وزر تعلیم شوف قطم عمود صاحب کا قائناہ ہے کہ پاکستان میں ستر فیسر تعلیم ادارے اسو پی کو فالو نہیں کر رہے طلبہ کی صیحت متاثر ہو رہی ہے جتنی تعلیم اہم ہے اتنی تصیحت بھی اہم ہے اگر اسی طرح دن بدن اضافہ ہوتا رہا تو ملک بار میں تمام تعلیمی درگ باندھ کرنے پڑیں گے جی ہاں ناظرین وزر تعلیم شوف قطم عمود صاحب کا قائناہ ہے کہ پندرہ سزنبر کو اگر ایک میٹنگ ہونے جاری جس میں یونیورسٹری کالج باندھ کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ سکول باندھ کرنے کے حوالے سے جی ہاں ناظرین شوف قطم عمود صاحب کا قائناہ ہے کہ سکول یونیورسٹری اور کالج باندھ کرنے کے حوالے سے اگر ایک میٹنگ ہونے جاری ہے پندرہ سزنبر کو اور جنہی ظلہ میں تعلیمی ادارے اوپنے وہاں تعلیمی ادارے باندھ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے باندھ کریں یا نہیں کیونکہ کرونا ویرس کی چوتھی لئر بہت تیز سے گردش کر رہی اور انتہا یہ خطرناک ہے جی ہاں ناظرین تو زیادہ تر قیسط تعلیمی اداروں میں شو ہو رہے ہیں اور وزری تعلیم شوف قطم عمود صاحب کو کہنا ہے کہ کرونا ویرس کیا پھلاو زیادہ تر تعلیمی اداروں سے ہی ہوتا ہے تو لہٰذا تعلیمی ادارے باندھ رکھنے چاہیے کچھ ہفتے کے لیے تو اگر ایک میٹنگ ہونے جاری ہے پندرہ سزنبر کو اس میں حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا تو ناظرین آپ کمرٹ باکس میں اپنی قیمتی رہی سے ضرورہ